آج دسمبر دو ہزار اکیس کی اٹھارہ تاریخ ہے اور شام کے ساڑھے چھے بجے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قدب کوکن مغدوم ماہیمی کی درگاہ کا اوٹ شروع ہو چکا ہے اور درگاہ کتنی سجائی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے درگاہ نظر آ رہی ہے مگر دوستو بازار میں وہ پہلے جیسی رونک نہیں ہے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں یہ جو بھیڑ یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں آج پاس کے ہی لوگ ہیں جو دیکھنے آئے ہیں کہ بازار میں کتنی رونک ہے کتنے لوگ ہیں کیا ہے اس سے زیادہ بھیڑ تو عام دنوں میں ہوتی ہے جبکہ آج شنیوار کا دن ہے اور شام کا وقت ہے اس سمیں جیسے میں آپ کو بتایا ساڑھے چھے اور سات کے بیچ کا وقت ہے جو میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں پہلے اس وقت جب میلا لگا کرتا تھا چلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی مگر آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ ساری گاڑیاں جا رہی آ رہی ہیں یہ بائیک والے جا رہے آ رہے ہیں لیکن ایک طرف کھانے پینے کی جو جگہیں ہیں جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ لوگ آئیں گے کچھ کھائیں گے اور ہمارا کچھ کاربار ہوگا تمام جگہیں خالی پڑی ہیں سارے کے سارے اسی انتظار میں سب لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ لوگ آئیں گے اور ہمارا کاربار چلے گا لیکن اس سمیں بمبئی کے اندر اومیکرون کی وجہ سے سیکشن ایک سو چوالیس لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے بھی اثر پڑتا ہے لوگوں کی جیب کھا لیے وہ بھی اثر پڑا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا فرق پڑتا ہے اور کوئی بات نہیں ایسی آرشا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت لوگ جمع ہوں گے اور لوگ آئیں گے اور لوگوں کا کچھ کاربار چلے گا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں بیچار ہیں اس انتظار میں کہ ان کا کاربار چلے اور ان کی روزی روٹی چلے ان کے بھی گھر پر ہوا رہے یہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ میلے کے دس دن ہوتے ہیں اس میں یہ کچھ کما سکیں دو پیسہ ہو سکتا ہے آنے والے دس دنوں میں کچھ بدلاؤ آ جائے اور لوگ یہاں آنا شروع کر دیں دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں آنے والے وقت میں پھر کوئی ویڈیو بنا کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا حالات بدلے کہ نہیں بدلے دوستو یہ تھے قدب کوکن مقدوم ماہیمی کی ارس کے حالات اور جو میلہ لگتا ہے اس کا نظارہ آپ لوگوں کو لائیو دکھا دیا ہے اس لئے دھیان رکھیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں Thank you